السلام علیکم برسولی ویورز جب مشد حرم میں انٹر ہو رہے ہوں تو مختلف چیزوں کے لیے ہم نے خیال کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو گیٹ ہمارے گھر سے قریب پڑھا ہے یعنی بوٹل کے غلوم سے قریب پڑھا ہے ہم قریب درین گیٹ کی طرف آئیں گے ایک ہمیں گیٹ کا پتا ہونا چاہیے اور ہمیں گریب درین گیٹ کی طرف آئیں گیٹ کا پتا ہونا چاہیے جیسے یہ میرا ہے گریب درین گیٹ کا واش روم ہے منز واش روم 8 تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آکے ایک چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ پیچھے سے گروپ میں آ رہے ہیں تو نئے نئے آ رہے ہیں تو آپ بچھڑ سکتے ہیں کیونکہ نئے لوگوں کو نہ تو پوری طریقے سے اپنی رہائش کا پتا ہوتا ہے خصوصاً لیڈیز جو ریموٹ ایریا سے آتی ہیں ایون ریزنیبل پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں پہ آکے گم ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایک مقام کی نشاندہ ہی کر لیں کہ اگر فار ایک زیمپل ہم بچھڑ جاتے ہیں تو ملنے کے لیے اس مقام پہ آ جائیں تو کسی بھی قسم کی نشانی رکھ سکتے ہیں کہ ہم نماز کے بعد اس پوائنٹ پہ ملیں گے اکٹھے ہم اندر جائیں گے لیکن کسی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے علیدہ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس پوائنٹ پہ ملیں گے تو یہ بات بہت ضروری ہے ورنہ بہت سارے لوگ بچھڑ جاتے ہیں بعد میں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے تو یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ مسجد میں انٹر ہونے سے پہلے آپ اپنا مقام کا توائین کر لیں یا انٹر ہونے کے بعد توائین کر لیں لیکن ضرور ایک مقام سلیکٹ کر لیں تو جب مسجد میں اندر جائیں گے تو اندر جا کے مختلی چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے لٹس کو انسائیڈ مجھے جو گیٹ لگتا ہے وہ گیٹ باب فاہد میں یہاں پہ آگیا ہوں اندر اندر ترتیب یوں ہے کہ اندر ترتیب یوں ہے کہ یہاں منز کے لیے اور اس طرح اس سائیڈ پہ لیڈیز کے لیے بیٹھنے کی جگہیں ہیں تو بیٹھنے کی جو جگہیں بنائی گئی ہیں انہی کے اندر بیٹھا جا سکتے ہیں جیسے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ درمیان میں کیا ہے راستہ ہے تو یہ بات بہت ضروری سمجھنے والی ہے کہ راستے میں نماز نہ پڑی جائے اور وہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں بہت اچھا ڈیسپلین ہے ویل مینٹینڈ ہے انہوں نے جو منیجمنٹ نے جو ایک طریقہ رکھا ہے اس کو فالو کیا جائے بیٹھنے کی جگہیں بنائی گئی ہیں اور بیٹھنے کے جگہوں پہ نمبر بھی لگے ہوئے ہیں تو جب باہر سے آیا جائے تو نمبر اپنا نوٹ کر لیا جائے یعنی کہ کسی کو اگر ویٹ کرنے کے لئے بولنا ہے تو نمبر نوٹ کر لیا جائے کہ اس نمبر پہ ہم لوگ مل رہے ہیں اور چلتے ہوئے ڈیورشنز آئیں گی ڈیورشنز اس لئے آتی ہیں کہ آگے جگہ پور ہو چکی ہے جیسے میں نے سیدھا ہی جانا ہے لیکن جب میں سیدھا جاؤں گا تو آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ رکاوٹ آگئی ہے رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آگے جگہ نہیں ہے فل ہو گئی ہے اور وہ مجھے ڈیورشنز کر دیں گے اب دیکھو اس جگہ پہ انہوں نے اوپن کیا ہے کیونکہ آگے جگہ تھی یہاں پہ جگہ اوپن تھی اور جا سکتے تھے تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ ڈیورشنز آئے آپ سمجھ لیں کہ آگے جگہ پور ہو چکی ہے اب next آپ حصے میں چلے جائیں جیسے یہ حصہ اوپن ہے تو میں اس سائیڈ پہ آگیا ہوں اب یہ جس لیول پہ میں باہر سے آیا ہوں یہ وہ لیول نہیں ہے یعنی گراؤنڈ لیول نہیں ہے جو کہ خانہ کعبہ گا ہے خانہ کعبہ ون سٹیپ ڈاؤن ہے جو یعنی اوپر کی سمجھو کہ بیسمنٹ بنتی ہے خانہ کعبہ کا جو گراؤنڈ لیول ہے نماز زوہر خانہ کعبہ سمجھو کہ سمجھو کہ موسیقی 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 تو راستوں کو کھولا چھوڑ دیا جائے اور چونکہ یہ زہر کی نماز ہے تو یہ اس وقت دھوپ ہے اس لیے کعبہ کے آس پاس جگہ خالی ہے نماز میں یہ جگہ پور ہو جائے گی کیا پھر لوگ اپنی جگہ اپنے چھاؤں میں ہی نماز پڑھ لیں گے برامدوں میں چھاؤں ہیں برامدوں میں بیٹھنے کی جگہ ہے لیڈیز کے لیے بھی جنٹس کے لیے بھی ہر بیٹھنے کی جگہ یا ہر چیز پری نمبرڈ ہے نمبرڈ ہے تو ہر جگہ نمبرڈ ہے آپ جہاں کہیں ہو نام لکھے ہوئے ہیں نمبر دیئے گئے ہیں تو گم ہونے کے چانس نہیں بنتے الحمدللہ تو نمبر کا خیال رکھیں ابھی میں ساف کی طرف بڑھ رہا ہوں ساف کی طرف بڑھ رہا ہوں سافき صاف پیسکر موسیقی جنسان فکر نمبر جنسان نماز کے ٹائم پہ یہاں پہ صفحے بن گئی تھی اور نماز کے ٹائم پہ جب نماز پڑی جاری تھی فرض نماز پڑی جاری تھی تو تواف رک گیا تھا ابھی نماز ختم ہوئی ہے دو صفحے ختم ہو گئی اور تواف دوبارہ شروع ہو گیا تواف یہاں پہ کبھی نہیں رکھتا صرف فرض نماز کے ٹائم پہ رکھتا ہے ابھی جنازہ کا اعلان بھی ہوا ہر نماز کے بعد جنازہ کا اعلان ہوتا ہے نماز جنازہ پڑی جاتی ہے میں نے یہاں پہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ابھی تک دیکھی کہ جس کے بعد نماز جنازہ نہ پڑی گئی ہو اب جب کہ نماز زہر بھی پڑی جا چکی اور نماز جنازہ بھی پڑی جا چکی یہاں پہ تواف چیل رہا ہے اور لوگ اپنے رومز کی طرف جائیں گے یا پھر ادھر ہی بیٹھ کے ویٹ عبادت کریں گے اور جن لوگوں نے جانا ہے وہ اپنے گروپس یا جن کے ساتھ آئے ہیں اپنی فیملیز ان کے ساتھ ملاقات کریں گے ان کے ساتھ ہوتل روم میں جائیں گے یہاں پہ مسجد حرم میں مسجد کے اندر فیملیز اکٹھا آتی ہیں یعنی لیڈیز اینڈ جنز اکٹھا آتے ہیں میل فی میلز لیکن جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو جنٹس سپرٹ ہو جاتے ہیں لیڈیز سپرٹ ہو جاتی ہیں لیڈیز کے بیٹھنے کی لیڈیز کے بیٹھنے کی